بسم اللہ الرحمن الرحیم می دیر سٹوڈنٹس ہاو آر یو آئی ہوپ ڈیو آر فائن دیر سٹوڈنٹس می نیم ہے شاہر بٹی آج کے اسے ویڈیو لیکچر کے اندر میں آپ کو سپلی میٹری کی جو پرپریشن ہے اس میں میں آپ کو جو پوئیمز کے امپورٹنٹ کوئیسن بتانے جا رہا ہوں وہ ہے جی وان آٹ اس کے بعد ہے سوٹری ریپر اور پھر ہوگی آل دا ورلڈ is a stage تو ڈیو سٹوڈنٹ سب سے پہلے میں ڈسکس کرتا ہوں بلکہ ڈسکس کرنا ہے امپورٹنٹ جو پویسنز ہے وہی میں آپ کو بتاؤں گا سب سے پہلے جو پوئیم میں کرنے جا رہا ہوں وہ ہے وان آٹ وان آٹ وان آٹ کی اندر جو پوئیٹس ہے اس کا جو ایٹیٹیوڈ ہے جو روئیہ ہے وہ آپ کو واضح پتہ چل جائے گا کہ that is mocking that is not serious ٹھیک نا اس کا جو ایٹیٹیوڈ ہے that is mocking one کیونکہ وہ اس میں جو ایگزامپلز کوڈ کرتی ہے ٹھیک ہے جو مثالیں دیتی ہے اپنی بات کو سمجھانے کے لیے اس سے اس کا جو ایٹیٹیوڈ ہے وہ موقعی والا ہے لیکن اس نے میسج جو ہے نا وہ بڑا ڈیپ دے دیا ہے میسج کیا دے دیا ہے کہ میسج یہ دیا ہے کہ جو چیزیں انسان کو تنگ کرتی ہیں پینچ کرتی ہیں forget them ان کو بھول جاؤ اب اس کو سمجھانے کے لیے اس نے step by step جو ہے وہ ہمیں کچھ ایگزامپل دی ہے ٹھیک ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس نے اس بھولانے کے پروسس کو she has compared this process to an art ایک art سے compare کیا ہے اب یہ compare اس نے art سے کیوں کیا ہے کسی اور چیز سے وہ کر سکتی تھی تو اس کی reason یہ ہے کہ art سے اس نے اس لیے compare کیا ہے کہ art requires to be learned art کو سیکھا جاتا ہے and on daily basis اگر ہم نے کوئی fun سیکھنا ہے یا art سیکھنا ہے we have to learn it on daily basis تھوڑا تھوڑا کر کے جس طرح اس نے ہمیں وہ example دینا شروع کر دی ہے مدرواز سے بات شروع کی ٹھیک ہے پھر houses پھر کہاں پہ continents پھر اپنے جو lover ہے اس پہ جا کے اس نے بات ختم کی ہے تو جو example اس نے دی ہے اپنی ٹھیک ہے personal example دی ہے اس میں mockery کے element زیادہ نظر آ رہا ہے اس کا جو attitude ہے that is not serious one mocking one ہے ٹھیک ہے لیکن اس نے mockery کے اندر رہ کر بات بڑی پتگی کر دی ہے کہ we should forget those things that pinch our mind جو چیزیں ہمارے ذہن کو تنگ کرتی ہیں ان کو بھلا دیں اور ساتھ وہ بربر طور پر یہ کہہ بھی رہی ہے کہ اس عمل سے کوئی آپ کا نقصان نہیں ہوگا اس سے آپ کو comfort ملے گی آپ کی جو life ہے وہ peaceful ہو جائے گی تو اس پہنم کے اندر جو آپ نے question جو mostly آتا ہے وہ یہی ہے the attitude of the poet is not serious but mocking one discuss ٹھیک ہے یہ question آپ نے ٹھیک کیسے پر پیر کر لینا ہے اس کے بعد آ جاتی جی William Wordsworth کی ہے the solitary reaper ہے the solitary reaper کے بارے میں میں تھوڑا سا اب حام کلیر کرنا چاہ رہا ہوں تو میں نے کافی books میں پڑھا ہے ابھی پویم کیا ہے the poet is going through a valley in the valley in some fields there is a beautiful girl that is singing and harvesting the poet is impressed by the voice and the song of the girl though he is not understanding it but he is much impressed وہ سے بہت زیادہ متاثر ہے پھر وہ اس کی آواز کو compare کرتا ہے تین چیزوں سے nightingale coco bird اور desert singer سے and give the conclusion that the voice of the girl is sweeter than all the voices پھر وہ کہتا ہے مجھے اس کی سمجھ بھی نہیں آ رہی ہے but still he is impressed ٹھیک ہے and پہ تنکلوی یہ دیتا ہے کہ میں نے جو اس لڑکی کا گیٹ سنا ہے اس جیسا میوزک اس جیسا گیٹ میں نے آئی تک نہیں سنا ہے اچھا اب سمپل جو transition اس کی ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے کہ the poet is impressed by the beauty of the girl ٹھیک ہے بالکل یہ beauty کا لفظ جو ہے نہ لگانا ہی غلط ہے ٹھیک ہے ایسی کوئی بات نہیں اس کی میں logic آپ کو دیتا ہوں اور logic سے بات سمجھاتا ہوں اس کے لئے ہمیں تھوڑا سا William Wordsworth کی جو history ہے نا اس کا مطالعہ کرنا پڑے گا William Wordsworth جو ہے اس کو کہا جاتا ہے he is the poet of nature اگر آپ نے اس کی poem defodils پڑی ہو تو آپ کو یہی چیزیں ملیں گے وہ nature کی بات کرتا ہے loves nature try to remain in the lap of nature فطرت کی اگوش میں رہنا پسند کرتا ہے فطرت کے قریب رہنا پسند کرتا ہے فطرت سے محبت کرتا ہے تو کیا یہ possible ہے کہ شاعر جو ہے وہ ایک لڑکی سے متاثر ہو جائے especially William Wordsworth جیسا شاعر نہیں ہے تو سوال یہ ہے why is the poet is so much impressed by that girl basically اس context میں جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم نے nature کی بات کرنا ہے اس کا جو theme ہے وہ nature ہے William Wordsworth کی poetry کا جو basic theme ہے وہ nature ہے ٹھیک ہے جیسے کہ میں نے تھوڑا سا پہلے بتا دیا ہے اس وقت وہ لڑکی کی بات نہیں کر رہا وہ جو لڑکی ہے وہ ایک symbol ہے وہ لڑکی جو ہے جو گیتگاری اور فصل کاٹری ہے that is the representative of nature وہ لڑکی کی جو آواز ہے that is the voice of nature وہ nature کی آواز ہے this is why the poet is so much impressed by that girl یہی وجہ کہ وہ کہتا ہے کہ اس جیسا موسیقی اس جیسا موسیق میں نے آج تک سنا ہی نہیں ہے کیونکہ that is the music of nature that is the song of nature that is the symphony of nature the poet is talking about nature ٹھیک ہے تو اس پہ آپ نے یہ theme جن میں رکھنا ہے صحیح ہے لڑکی کی بات نہیں کرنی the poet is impressed by the beauty of nature the girl is representative representative of nature her voice is the voice of nature that is why the poet is impressed by her voice and by the girl ٹھیک ہے تو اس کا ہوتا کہ ہے question کیا آتا ہے اس کے جوہوں انڈنگ لائن لائنز ہیں the music in my heart i bore long after it was heard no more discuss کہ شاعر کہتا ہے کہ اس کی جو موسیقی ہے لڑکی کی جو گیت ہے وہ اس کے ذہن میں fix ہو گیا ہے اور کہتا ہے آج تک میں ایسی موسیقی سنی نہیں ہے elaborate تو یہ دو تین پوائنٹ آپ نے ذہر میں رکھنے ہیں ٹھیک ہے voice of nature and the beauty of nature اس کے بعد جو پوائم ہے وہ ہے the all the worlds are stage basically یہ پوائم کہاں سے لی گئی ہے یہ ویلیم شیخسپیر کا ایک play ہے as you like it تو اس میں ایک کریکٹر ہے ڈیوک وہ ایک مونو لاغ جو ہے وہ سنا رہا ہے مصلاح مونو لاغ خود کلامی کر رہا ہے تو یہ جو پوائم ہے یہ مونو لاغ ہے بیسی کے لیے یہ کیا ہے مونو لاغ ڈیوک is telling a story life story of a person کہ ایک انسان جب دنیا میں آتا ہے تو وہ کتنے جو ہے وہ وہ کتنے role play کرتا ہے ٹھیک ہے تو وہ ایک سٹوری کی شکل میں اس کو بیان کر رہا ہے وہ مونو لاغ فارم کی شکل میں بیان کر رہا ہے تو یہ پوائم ایک مونو لاغ ہے اور ویلیم شیخ سپیر کا جو play ہے as you like to say لی گئی ہے اب ویلیم شیخ سپیر جو ہے basically مونو لاغ ویلیم شیخ سپیر 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 تو آپ کو یہ جو ریفلیکشن ہے اس کا ڈرامے کا اور اس کا سٹیج ایکٹر کا وہ اس پوائم کی اندر واضح طور پر نظر آئے گا کیوں؟ بیکاوز جس طرح ایک سٹیج کی اوپر کیا ہوتا ہے کہ ایک انٹرس ہوتی ہے اور ایک ایک ایکزٹ ہوتا ہے مطلب یہ ہے کہ انٹرس کا مطلب ہے کہ جب انسان اس دنیا میں آتے ہیں they join the stage they are born اور ایکزٹ کا مطلب ہے when they have performed their roles assigned roles they leave the stage they die وہ مر جاتے ہیں usually ایسے ہوتا ہے کہ we we divide the life span into three categories بصلاح اس میں بچپن ہے پھر جوانی ہے پھر بڑاپا ہے but شیخسپیر ویلیم شیخسپیر has divided the life span into seven parts اس نے ساتھ حصو میں اس کو divide کر دیا ہے ٹھیک ہے اور بڑے deeply جو باتیں اس نے کی ہیں ٹھیک نا وہ آج بھی ویسے ہی ہیں ان کی ویلیڈیٹی ہے یہ اس کی observation ہے اس میں پہلا جو ہے وہ part کونسا ہے جب انسان دنیا میں آتا ہے تو he is he is an infant دودھ پینے والا بچہ ہے جو کہ اپنی نرس کے بازوں میں ہرکی لکی آواز میں رو رہا ہے سیکنل سٹیج جو وہ ڈسکس کرتا ہے وہ ہے ایک سکول گوئنگ چائلڈ ڈیٹ تیسری جو بات کرتا ہے تیسری جو part کی بات کرتا ہے وہ ایک لور ٹھیک ہے کہ ہمارے اس طور میں یہ بچہ جب میٹرک میں آتا ہے تو دنیا کی ہوا لگتی ہے زمانے کی ہوایں لگتی ہے he becomes a lover بہت جلد محبت کر بیٹھتا ہے emotional age ہوتی ہے پھر لور sighing like a furnace and singing sad songs that he is composed for his beloved اس کے بات جو چوتھی سٹیج ہے he becomes a practical man وہ practical life میں آ جاتا ہے and he is after the bubble of reputation he wants to be something he wants to get some reputation in this world اس کے بعد جو پانچویں ایج کا اس نے ذکر کیا ہے وہ ایک وائز مین من آف لوجک سینسیبل پرسن ٹھیک ہے جس کو اس نے پوائم کے اندر ہے جسٹس کا ہے وہ جسٹس کسی کوٹ کا نہیں ہے جسٹس کا مطلب ہے کہ he is a man آف لوجک he is a man free from emotions ٹھیک ہے یہ پانچویں ایج اور چھتی ایج میں ایک وہ بندہ that is going to that is taking his first step in old age ٹھیک ہے جو بڑھاپے کی طرف mile ہو جاتا ہے یعنی 35 سے plus کر لیں یا 40 سے اوپر کر لیں یعنی جب وہ بڑھاپے کی line میں قدم رکھ دیتا ہے ابھی اتنا بڑھا نہیں ہوا بس بڑھا آنا شروع ہو گیا ہے اس کی جوانی کی جو emotion سکت طاقت ہے وہ ختم آنا شروع ہو گئی ہے اب decline کی طرف جا رہا ہے تو یہ چھٹی یہ جائے اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس کی جو shank ہیں وہ شرنک ہو جاتی سکڑ جاتی ہیں اس کی جو manly voice ہے اس میں ایک triple آ جاتی ہے کپ کپی آ جاتی ہے ٹھیک ہے اور اس کی جو ہائزری ہے جو اس نے west garments جو اس نے اچھے طریقے سے بچا کر رکھی ہوتی ہے وہ اس کو بہت ڈیلی ہو جاتی ہے world to white یہ بھی دور گزر جاتا ہے then come the last stage seventh stage اور یہ ہے an old man ان بلکل he is sitting at the ending stage of his life and he is ready to die اور اس کو mental dementia ہو جاتا ہے بھلکھڑ ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ جو ہے وہ اس کے موں میں دانت نہیں رہتی sans teeth آنکھوں میں روشن ہی رہتی sans eyes کوئی بھی کھاتا ہے کوئی چیز بھی کھاتا ہے اس کا ٹیسٹ نہیں آتا sans taste this is the last age تو اس میں سیدھا سیدھا جو question آئے گا آپ کو write down the seven stages as described by william shakespeare تو ان stages کے اوپر آپ نے فوکس رکھنا ہے مزید اگر آپ نے اس کے بارے میں study کرنی ہے تو میری کی ویب سائٹ ہے www.english notes for all dot com اس کا ویزٹ کر لیں وہاں پہ بڑی تو آپ ان سے بھی فائدہ لے سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی شاہد بٹی کو اجازت دی گئے اللہ حافظ موسیقی